اسلام علیکم کرکیٹ لورز میں ہوں ساگلین مشتاق آپ کے خددت میں ایک مرتبہ پھر بہت سارے سوالات آ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ بھی فیس بک پیج پہ بھی بہت شکریہ آپ کی رائے کا آپ میرے چینل کو میرے پیج کو لائک کرتے ہیں اور اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں بہت سارے پاکستانی کرکیٹ لورز یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان کا چانس سمی فائنل تک پہنچنے کے لیے ہے یا نہیں ہے موجزے ہوتے ہیں اور اس سے کوئی انکار نہیں کرتا اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ موجزے کے ہی بلکل قریب لگتا ہے مجھے ٹاپ چار ٹیمیں جو ہیں ان کا بری طرح سے ہارنا ہے نیچے والی ٹیموں سے اور پاکستان کا جو ہے کوئی بھی میچ نہ ہارنا کنونسنگ لی بڑے مارجن سے اور رن ریڈ کو بھی اوپر کرنا اور میچ بھی کوئی نہ ہارنا دوسری چیز یہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ان دونوں چیزوں کو ہوتے ہوئے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں ہو سکتی ہیں یہ ساری چیزیں کیونکہ خدا نہ خواستہ دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں انجری کا ہو جانا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ویدر ہمارے ہاتھ کے اندر نہیں ہے انجری ہو جائے یہ جو ٹاپ پورٹی میں ہیں ان میں سے جن کے آپس میں میچ ہیں جو پوائنٹس ابھی میرے سامنے نہیں ہیں جو تاکہ میں آپ کو دکھا سکو مگر انجری کا ہو جانا موسم کا خراب ہو جانا اور رن ریڈ اوپر نیچے ہو جانا یہ ساری چیزیں پلس پھر پاکستان کا آؤٹسٹینڈنگ کھیلنا ان کی طرف موسم بھی اچھا ہو ان کی انجری بھی کوئی نہ ہو ان کے ایشیوز بھی کوئی نہ ہو ان کا سیلف بلی بھی بہت ہائی ہو بڑے مارجن سے میچ جیتے تھوڑے سے سلم چانسیز ہیں کہ شاید یہ سنیک ان کر جائیں مگر میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹن چیز یہ ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان سمی فائنل کوالیفائی کرے یا نہ کرے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ چانسیز ہیں زیادہ کہ وہ نہیں کر سکتی تھوڑے سے چانسیز ہیں بہت ہی تینی ٹائنی سے چانسیز ہیں کہ یہ کوالیفائی کر سکتی ہے مگر جیسے میں نے پہلے کہا کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں موسم ہیں انجریز ہیں ٹاپ فورٹ ٹیموں کا کلیپس کر جانا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے اوپر میں کچھ کہہ نہیں سکتا اور پاکستان کا جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ ان کو پرائیڈ کے لیے کھیلنا چاہیے اگلے جتنے میش ہیں اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے اس وقت جو میڈیا میں چیزیں چل رہی ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے باوجود اور جو سلم چانسیز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی پرپریشن کیسی ہے ان کا سیلف بلیف کیسا ہے ایک ہوتا ہے کھلاڑی کا جو اپنا بلیف ہے اپنا گیم کے اوپر بلیف ہے اور اپنا ذہن کلیر ہے اپنی سوچ کلیر ہے اور اپنا پلین اس کے سامنے کلیر ہے دوسرا ہے کولیکٹیولی پوری ٹیم کا بلیف میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر تقری کے اندر دونوں ٹیموں کے بلیف کو ویٹ کیا جائے تو جس کا بلیف زیادہ وزنی ہوگا اس کا پلڑا جھک جائے گا اس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ڈومینیٹ کر جائے گا تو اس وقت یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کا سیل بلیف کتنا ہے انڈویجولی بھی اور ہر پلیر کا بھی اور ان کا ذہن کتنا کلیر ہے اپنے اپنے پلین اے کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں پلین اے پلین بی میں یہ سمجھتا ہوں پلین اے ہی آپ کو ہمیشہ عزت دے گا ہمیشہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا پلین اے ہی ہمیشہ آپ کو میدان میں لڑنے کے لیے کام آئے گا کیونکہ پلین اے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سٹرنڈ آپ کی طاقت اور آپ کا way of playing cricket کہ آپ کیسے کرکٹ کھیلتے ہو پلین اے جو ہے وہ آئی تنک جتنا زیادہ آپ پلین اے پہ رہیں گے وہ آپ کو ہمیشہ ریوارڈ دے گا اگر آپ پلین چینج کر رہے ہیں اے سے بی میں جا رہے ہیں تو آپ بی کے اوپر پورا میچ نہیں کھیل سکیں گے آپ کو پلین اے پہ آنا ہی بڑھے گا پلین بی جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گیند کے لیے پلین بی ہے یا ایک اور کے لیے پلین بی ہے زیادہ دیر تک آپ پلین بی پہ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ اپنی سٹرنڈ سے ہٹ رہے ہیں تو آپ کو اپنی سٹرنڈ سے ہٹنا نہیں ہے تو میرے لیے سب سے زیادہ important یہ ہے کہ پاکستان اپنی pride کے لیے کھیلے weather دوسری ٹی میں کیا کر رہی ہیں موسم کیسا ہے ان میں کیا حلا چل رہے ہیں ان کی performance کیا اس کو چھوڑ دیں صرف اپنے جو باقی میچیں اس کے پر focus رہیں دل اور دماغ clear ہو plan اے کے اوپر زیادہ تر رہے اور جو ان کا اپنا natural game ہے اس natural game کے اوپر جو ہے وہ پورے میچ کو کھیلے plan b کی نوبت نہیں آنی چاہیے plan a کے اوپر ہی رہنا چاہیے اپنی سٹرنڈ پہ ہی رہنا چاہیے بہرحال یہی کچھ کہوں گا بہت سارے cricket lovers پاکستانی وہ پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کے سمی فائنل کے لیے کیا چانسیں موجزات ہوتے ہیں you never know مگر پاکستان کو اس وقت اپنی pride کے لیے کھیلنا چاہیے اور مل کے کھیلنا چاہیے میڈیا دوسری چیزیں کیا کہہ رہی ہیں اس کو ڈک کر دینا چاہیے left کر دینا چاہیے اپنا role کیا ہے اس کو سامنے رکھیں anyway اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں آپ کی رائے میرے لئے بہت باعث سے فخر ہیں آپ اپنی رائے سے اگاہ کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے اوپر special program بھی کریں گے گزارش پھر کروں گا دعا سوچ اور فکر اس کے اثرات ہیں سب کے لئے دعا کریں سب کے لئے اچھا سوچیں سب کی فکر کریں ساری انسانیت کی کہ مزے سے رہیں کسی کو کوئی دکھ تکلیف نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو محبت کی جیت ہو نفرت کی ہار ہو اچھائی کی جیت ہو برائی کی ہار ہو امن کی جیت ہو لڑائی کی ہار ہو آپ نہ خیال لکھیں گوڈ بلیس یو سب دا پلا سب دی خیر رب راکھا سکلیند مشتاق ہائٹس جدید طرز زندگی اور فیملی کی ضروریات کے این مطابق ہے پریئر ایریا اور قرآن اکیڈمی وسی اور کشادہ کوریڈورز لابی اور ایکسس ایریاز رہائشوں کے لیے محفوظ اور مہمانوں کے لیے وسی کار پارکنگ سرویلنس اور بین ٹیکنالوجی سیکیورٹی سسٹم فائر سیکیورٹی سسٹم بیک اپ پاور کے ساتھ پیسنجر اور کارگو لیفٹس فرش اور کچن بھی سنگی مربر اور گری نائٹ کا استعمال پینر آبک وینڈوز اور بیلکونیز جہاں سے ہل اور لیک کا نظارہ کیا جا سکتا ہے لیوینگ روم اور ڈائننگ روم کی سیٹنگ کے مختلف آپشنز تمام اپارٹمنٹس دلکش ڈیزائن پائیدار وودورک اور دیرپا فکسر سے مزیعن ہیں اوپن اور کلوز کچن آپشنز دیدہ زیب فلور پلانس اچھے خوشگوار اور فیملی محل کی زمانت کڑا کرکٹ کے لیے گاربیٹ شوٹ سسٹم تعمیراتی کام کے نگرانے کے لیے آئی پی کیمرو کا استعمال سویونگ پول اور جم فیملی میمبرز کے لیے تفریح اور پرفضہ مقامات ہم بہترین سے کم کی زمانت نہیں دیتے اسی لیے ہم انڈسٹری کے بہترین کانٹریکٹرز آرکیٹیکٹس اور پروجیکٹ مینیجرز سے کام کروا رہی ہیں تاکہ تمام رہائشیوں کے حفاظت اور سہولت کو یقینی بنایا جائے اسی طرح سقلین مشتاک ہائٹس میں انتہائی عالی درجے پائیدار اور قابلے اعتباد کمپنیز کا میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے